کہا کہ میں پہلی جو میٹنگ میں گئی ہوں وہ زندگی میں پہلی میٹنگ میں گئی ہوں کسی مردوں کی میٹنگ میں جہاں اس نے جو ہے وہ ایڈرس کیا ہے آٹھ مارچ یعنی انتراشر محیلہ دیوس اس بار کا محیلہ دیوس جمع کشمیر کی محیلاؤں کے لیے بے خاص ہے یہ پہلی بار ہوگا جب جمع کشمیر کی محیلاؤں کو نہ صرف برابری کا دکار ملے ہیں بلکہ اس کے نتیجے اس کے اثر بھی صاف طور پر دکھائی دینے لگے ہیں یہ پہلی بار ہوگا جب سطح میں محیلاؤں کی سیدھی بھاگیداری ہونے لگی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ آرٹیکل 35-1 کے چلتے محیلاؤں کو برابری کا دکار نہیں تھے جمع کشمیر میں 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 35-370 کو ہٹایا گیا اس کے بعد وہاں پر چار مائی 2020 کو نئی ڈومیسائل پولیسی لگو گئی جس کے تحت تمام محیلاؤں کو برابری کا دکار ملے ساتھ ساتھ جو دلیت محیلائیں تھیں جیسے کہ یہ رادیکہ گل رادیکہ گل ایک جس کو باروی پاس کرنے کے بعد اُتھ شکشت کا دکار نہیں تھا وہاں پر جمع کشمیر میں نوکری کرنے کا دکار نہیں تھا اس کو بھی وہاں پر اب نوکری کرنے کا دکار ملا ہے اسی طرح جو سب سے بڑا چینج آیا ہے وہ ہے راجنیتک آرکشن کا ڈی 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 پرشت ادھیاکس چونی گئی ہے یہ زلیں ہیں بارو مولا گاندربل کشتواڑ پونچ رامبن اور شوپیا پونچ زلہ شیڈول ٹرائب ومن کے لیے ارکشت رکھا گیا اور جتنے بھی مہیل آئے چیئے پرسن چونی گئی ہے یہ پہلی بار راجنیتی میں آئی تھی یہ ان کا پہلا آنفاؤ تھا یہ اپنے آپ میں انپرزیڈنٹڈ ہے اس سے پہلے نہ برابری کا ادھکار تھے نہ ہی راجنیتی میں آنے کے احسر تھے لیکن اب احسر بھی ہیں اور اس کا نتیجہ بھی صاف طور پر دکھائی جا رہے ہیں گاندربل میں نوجہت اشفاق گوبکار آلائنس کی نیشنل کانفرنس کی کنڈیٹ ہے جو کی چیئے پرسن بنی شوپیا میں بلکش اختر اپنی پارٹی کی کنڈیٹ تھی جو کی چیئے پرسن بنی ہے کس طور سے پوجہ ٹھاکور رامبن سے شمشادہ شان اور وہاں پر وائش چیئے پرسن بھی رابیہ بگ بنی ہے اس کے لئے پونچ سے تظیم اختر شیڈول ٹرائب کٹیگری سے آنے والی مہلہ جو کی پہلی بار راجنیتی میں آئی اور پہلی بار وہ چیئے پرسن چنی گئی ٹرائبل سکولر جاوید راہی کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ سنیے کہ جو ڈیڈیشنل لیڈرشپ تھی اسے ہٹ کے نئی لیڈرشپ اپری ہے اورتوں میں نئی لیڈرشپ آئی ہے آج مان لو کہ آج اورتوں میں سے اگر کوئی لیڈرشپ آئی ہے مطلب چن کے تو وہ کل کی وہاں کی ملیشن ہے وہ کل کی وہاں کی وہاں میں ایک میری بہن ہے مطلب ہمارے ٹرائب سے ہیں تو وہ پس بار کا کارپوریٹر چنی گئی تو میں نے ان کو ایک میں پروغام کرتا ہوں یوٹیوب کے لیے بھی اور ایک نیجی چینل کے لیے پرائیویٹ چینل کے لیے تو میں نے ان کو بلایا اور ان سے بات چیت کی تو وہ اس دن مطلب کوئی پچیس منٹ کی گفتگو میں وہ بڑا مشکل ہوا میرے لیے کہ وہ ساری باتیں ان سے کہلوانی لیکن پیچھلے دنوں میں ایک پروغام میں تھا انہوں نے آدھا گھنٹہ بولا کھڑے ہو کے بولا اور وہ ٹاپکس پہ بولا وہ کسی پبلک ریلی میں بول رہی تھی ممالو ٹرائیبل کی کوئی ریلی تھی اس میں بول رہی تھی میں وہاں فارشنیٹلی بیٹھا ہوتا فاریس ٹرائٹ ایکٹ کے اوپر تو انہوں نے بہت لمبا بولا اور انہوں نے بہر چیز کو ٹچ کیا تو مجھے لگا کہ یہ ایک کانفیڈنس ہے کچھ دن پہلے میں نے دنسال جو جمہو کے پاس میں ایک علاقہ ہے وہاں سے ایک ٹرائیبل لیڈی جیت کی آئی ہے شمیم بیگم بجر ٹرائب سے ہیں تو میں نے ان کو اپنے وہاں سٹوڈیو میں دعوت دی اور ان سے بات کی انہوں نے مجھے بولا کہ جس وقت میرا فیصلہ ہوا کہ مجھے بلوگ سے لڑنا ہے تو میں اپنی رسوئی میں تھی مجھے آواز دی کہ آپ ٹرائنگ روم میں آو جو کہ میں یوزولی آتی نہیں ہوں کہ کوئی مہمان بیٹھے ہیں ٹرائنگ روم میں میں کہاں جاؤں کہ میں لگے کہ جہاں مرد لوگ بیٹھتے ہیں وہاں مجھے پلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اٹھو اور آپ الیکشن لڑو کہا کہ میں پہلی جو میٹنگ میں گئی ہوں وہ زندگی میں پہلی میٹنگ میں گئی ہوں کسی مردوں کی میٹنگ میں جہاں اس نے جو ہے وہ ایڈرس کیا ہے تو یہ جو آپ ایک کانفیڈنس دے رہے ہیں باقی لوگوں میں جو کہ ٹرائبل ہیں جو کہ سپریسٹ ہیں جو کہ ویگر سیکشن ہیں کہ بھئی آپ تو ایکول ہیں آپ بھی جا سکتے ہیں آپ بھی بول سکتے ہیں صرف آپ کو پریکٹس نہیں ہوئی ہے تو آئیے ہم آپ کو پریکٹس کراتے ہیں ریزرویشن کے ذریعے کیسے یہ پھال جو ہیں وہ آسل صاف ہے کہ یہ ایک نئی شروعات ہے آنے والے دنوں میں ہمیں اور نتیجے دیکھنے کو ملے گا فلہار پریسیمن آئیو کام کر رہا ہے جمع کشمیر میں اور ابھی چرچہ یہ ہے کہ جمع کشمیر میں جو ویدھان سبا ہے اس میں بھی محلاؤں کے لیے سیٹوں کے آرشن کی چرچہ ابھی ہونے لگی ہے اب کس طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے ہم آگے بڑھیں